مہینے کورونا ویکسنیشن کے تیسے چنڈ کی شوراعت ہو چکی ہے تیسے چنڈ میں پیتالیس سال سے زیادہ مرکے لوگوں کو ویکسن لگائی جا رہی ہے مہینے گروگرام میں پرائیوٹ اسپتاروں میں بھی ویکسن لگائی جا رہی ہے اسی کا جائزہ لیے ہمارے سموادات دنے ایک طرف جہاں دیش بھر میں یا پدیش بھر میں یا یوں کہہے کہ سائیبر سیٹی گروگرام میں ہر روز تقریباً دو سو سی زیادہ ایکٹیو کیسے سامنے آ رہی ہیں دیش بھرک کی اگر میں بات کروں تو اور برا حال ہے اور دلی انسی آر کی بات کروں تو بے تردیب سے سنکرمیت کیس سامنے آ رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف سائیبر سیٹی میں ویکسنیشن کی کام کو تیجی سے کیا جا رہا ہے کل سے اس کی شروعات ہوئی تھی کہ پیتالیس سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ڈیشن کیا جائے اس کے ساتھ سائیبر سیٹی گروگرام میں ایک اور چیز کی شروعات ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نیجی اسپطال ہیں جن نیجی پہتالیس اسپطالوں کو پردیش سرکار نے یہ پرمیشن دی ہے کہ آپ ویکسنیشن کر سکے گے اب وہ انڈسٹری میں جا کر ویکسنیشن کر رہی ہیں تمام نیموں کی پالنا کی جا رہی ہے تو جو کووڈ سے سمبندت نیم ہیں تمام ایس اوپیز کو کوپی کیا جا رہا ہے اس کے بعد ویکسنیشن کیا جا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ جیز جرور سامنے نکل کر آئی ہے کہ جہاں ہسپٹلز ہو جانے کے بعد آپ کو تھوڑا در محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ سنگھ پیٹ نہ ہو جائیں وہیں اس طرح کے کیمپس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے ویکسنیشن کر رہے ہیں بلکہ سرکشن نہیں محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انڈسٹریلڈ ڈیولیپنٹ اسوشیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ موجود ہیں اور تمام جو دیوپنی ہیں وہ موجود ہیں جنہوں کی میزانتہ ہسپٹال کے مدد سے یہاں پہ یہ ویکسنیشن کیمپ لگایا ہے جسے باتشک کریں گے اور جانے گے کہ ایک بار اپنا پریچے دے دیتے گا اور دوسری چیز یہ کہ سرکائی کی طرف کیوں نہیں جائے کیوں کہ آپ کو پیوچھتا ہے ہمارا پروز صرف انڈسٹریلڈ کو میکسیم جلدی سے جلدی ویکسین لگانا تاکہ اس پرمیت ہونے سے بجا جا سکے اسی لئے ہم نے اسی کو پرائیوٹ اسو میں لیا گیا کیونکہ ہمارے انڈسٹریلڈ جو ہے ہمارے انڈسٹریلڈ جانا نی چاہ رہے تھے کچھ کمیٹی سنٹروں میں نی جانا چاہ رہے تھے جان پیویو لگا تھا ہمارے یہاں چاہ رہے گا ہمارے انڈسٹریلڈ پر ہی ایک میدانتہ کے ساتھ ہم نے پھر میدانتہ وارنوں کو ایک ریکشت کی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے انڈسٹریلڈ کیا اور انہوں نے ہمارے انڈسٹریلڈ کیا کیا کہیں گے سب کی اس طرح کے کم سے کیسے کرونا وائرنس کو ہائے جا سکتا ہے اوچھا ایسے کم ہسپتانوں سے زیادہ سرکشت ہے ہسپتانوں سے زیادہ سرکشت تو کہنا اچھے تو نہیں ہوگا گورنمنٹ والے بھی جو ہسپٹلز والے ہیں وہ بھی سیم لگا رہے ہیں پرائیویٹ والے جو ہیں لگا رہے ہیں دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے فیصلیٹی جہاں تک ہے کچھ لوگ گورنمنٹ والے سیکٹرز میں نہیں جانا چاہتے تو آپ نے اپنے جگہ پر بلا کے لائک جس کمپنی نے بلایا ہے تو ایسے جگہ جگہ ہمارے سوسائٹیلز والوں نے یہ کیمس لگاتے ہیں اور اپنا انڈسٹریلڈ لگاتے ہیں یہ مہدانتہ کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ایس کے تریجا جن پر کی اتر بھارپ کے اندر ویکسینیشن کا ذمہ داری ہے سر کیا کہیں گے کون کون سے لوگ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں جیسے انڈسٹریلڈ لوگ پہنچ رہے ہیں ایسے کون کون سے سوسائٹیل کے میکسن لوگ ہمارے سوسائٹی کے ہیں جتنے بھی آئی ڈیویو ہیں میکسن لوگ وہ ہیں اور پورپرینڈ سیکٹرز ہیں جو اپروش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایلیا میں آ کے آپ آ کے لیے ویکسینیشن کریے ہیں دیکھیں کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں لیکن اس طرح کے کیمپس میں لگاتار جو ویکسینیشن ہو رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوسائٹیل کے لیے بہت فائدے مند ضرور ہے اور ایسے کیمپس کی سنکرمت لگاتار بڑھ رہی ہے سائیبر سے بھی گروگرام کے اندر کیسز سنکرمت سامنے ضرور آئے رہے ہیں لیکن جس طرح کا سنکرمت کو روکنے کے لیے اس طرح کے کیمپ لگایا جا رہے ہیں یہ بھی اپنا آپ میں قابل طریق پہل یا قدم ضرور ہے کیمرہ میں اندر شرما کے ساتھ دیرد واسس جنتہ کی برگرام ہے اور اس کے ساتھ اس بولیٹین میں افرادت ناہیں چھوٹے سے بریک کے بعد فورا نوٹ رہے ہیں دیکھتے رہیے جنتہ ٹی وی